اور پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی قوم کو مبارک ہو آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو یہ افسوس کی بات کی ہے کہ یہاں پر شمی پر انظام لگا دیا مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں نے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے پاگل ہے بچارہ پاگل ہے اس نے کہیں دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی ارے اہمہ دین اسلام کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے دین کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پا ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا جو لوگ گئے اور ان کو بٹھا ہے جب ہم ان پرکا پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تم تمہارے ملک کو چین کے پاس گریبی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو وہ چین جو زنجیان میں مسلمانوں کو بیس لاکھ مسلمانوں پر قید میں بند کر دیا ہو جن جو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے ارے منسٹر پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے تم ایک موٹر سیکل کا ٹیر پیار نہیں کر رکھتے بھارت بہت آگے ہے بھارت سے پنگا مطلو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم گھر میں تائے کر لیں گے ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا اور ہم یہ ہمارے شمی کو جالی دینے والوں سے کہیں گے پیارے شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا